اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب لوگ ہم جو آج شورٹ سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے وانس اپونا ٹائم دوستی یہ کہانی لکھی ہے نیڈین گوڈیمر نے یہ اس وقت کی کہانی ہے جب ساؤتھ افریقہ پر برطانیہ کی حکومت تھی اور اس میں دکھایا گیا کہ جو برطانیہ کی حکومت کے دوران جو ساؤتھ افریقہ کے لوگ ہیں جو بلیک پیپل ہیں ان کے زندگی کچھ بہتر نہیں تھی یعنی وہ چوریوں وغیرہ کرتے تھے اور ان کا جو لیونگ سٹینڈر تھا وہ کافی لو تھا جبکہ اسی معاشرے میں جو وائٹ پیپل ہیں ان کو تمام جو فسیلیٹیز ہیں وہ آویلیبل تھیں تو چلیں اسے شروع کرتے ہیں دوستو یہ کہانی شروع ہوتی ہے جو نیڈین گوڈیمر ہے یعنی اس سٹوری کی جو رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کا خط آیا اس نے کہا تھا کہ آپ کو بچوں کے لیے جو سٹوریز ہیں وہ لکھنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ میں نہیں چاہتی ایسا کرنا تو اس نے مجھے دوبارہ خط لکھا اور اس نے کہا کہ جو ریسنٹ ایک جو سیمینار ہویا ہے وہاں پر ایک نوولیسٹ نے کہا ہے کہ ہر رائٹر کو کم سے کم ایک سٹوری بچوں کے لیے ضرور لکھنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی سوچ رہی تھی انہیں دوبارہ جواب دینے کا اور یہ کہنے کا کہ میں نہیں چاہتی ایسا کرنا یا میں اس چیز کو نہیں مانتی وہ کہتی ہیں کہ ابھی میں یہ سوچی رہی تھی کہ ایک رات میں سو رہی تھی اور میری آنکھ کھلی سوتے ہوئے اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے آواز آئی جیسے کوئی شخص لکڑی کے فلور پر پاؤں رکھتا ہوا چلتا جا رہا ہے کیونکہ دوستو ان کا جو گھر ہے وہ وڈن ہاؤس تھا لکڑی کا بنا ہوا تھا تو وہ کہہ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا وہ ساؤنڈ ایسا تھا جیسے کوئی شخص رات کی خموشی میں لکڑی کے اوپر پاؤں رکھتا چلتا جا رہا ہے اور ایک جو کریکنگ ساؤنڈ ہے لکڑی کے دبنے کا وہ مجھے ساؤنڈ آ رہا تھا اور میں بڑے دھیان سے کان لگا کر سن رہی تھی کہ یہ کون ہے وہ کہتی ہیں کہ نہ تو میری کھڑکی کے باہر لوہے کی سلاکھیں ہیں اور نہ ہی میرے تکیہ کے نیچے کوئی گن ہے میں بس چپ چپ لیٹی ان آوازوں کو سن رہی تھی اور انہیں یاد آتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی محلے میں دن دہارے ایک عورت کا قتل ہوا اور وہ کیا ایک مزدور نے جس کو سیلری دیئے بغیر وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو وہ ڈر جاتی ہیں کہ دن دہارے اگر ایسی عرکت ہو سکتی ہے تو رات کو بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے جلدی سمجھ آ گئی کہ وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں تھا بلکہ یہ آوازیں ان سونے کی کانوں میں سے آ رہی تھی دوستو ان کا جو گھر ہے وہ سونے کی کانوں کے اوپر بنایا گیا تھا جو مائنز ہوتی ہیں وہ پورے علاقے کے نیچے مائنز بچھی ہوئی ہیں تقریباً تین ہزار فٹ گہری تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی ان مائنز میں کوئی حلچل ہوتی کوئی پتھر وغیرہ گرتا یا کچھ بھی ہوتا تو اس کی ویوز یا اس کا ساؤنڈ اوپر آ کر گھر سے ٹکراتا جس کی وجہ سے یہ آواز آتی پھر وہ کہتی ہیں کہ میں خموشی سے لیٹی ہوئی تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تو پھر میں نے اپنے آپ کو ایک بیٹ ٹائم سٹوری سنانا شروع کی یعنی جو سونے سے پہلے کہانی سنائی جاتی ہے میں نے اس طرح کی ایک سٹوری اپنے آپ کو خود ہی سنانا شروع کی اور وہ سٹوری یہ ہے دوستو ایک شہر کے چھوٹے سے علاقے میں ایک آدمی رہتا ہے ایک گھر میں اور اس کے علاوہ اس کی بیوی ہوتی ہے اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا ہوتا ہے پول ہوتا ہے جس کو انہوں نے بار لگا کر کور کیا ہوتا ہے چاروں طرف سے تاکہ چھوٹا بچہ اس میں کھیلتے ہوئے ڈوب نہ جائے اس کے علاوہ اس گھر میں اس آدمی کی ماں ہوتی ہے ایک کام کرنے والی نکرانی ہوتی ہے ہاؤس میڈ اور ایک مالی ہوتا ہے دوستو ان کا گھر ایک ایسی علاقے میں ہے جس کو پولیس نے اور آرمی نے اپنی پروٹیکشن میں لے کر رکھا ہے چاروں طرف سے اور اس علاقے کے باہر جو ہے وہ دنگے فساد چل رہے ہیں یعنی جو لوگ ہیں وہ بس اس کو آگ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی بری صورتحال ہے کیونکہ یہ وہ دورہ جب برطانیہ نے ساؤتھ ایفریقہ پہ قبضہ کیا تھا اور جو ساؤتھ ایفریقن پیپل ہیں ان کی زندگی کے حالات کافی برے تھے ان بلیک پیپل کی اچھی کیر نہیں کی جاتی تھی جس طرح وائٹ پیپل کی کرتے تھے یعنی جو وائٹ لوگ ہیں وہ اچھے اچھے مہنگے گھروں میں رہ رہے ہیں اور جو بلیک پیپل ہیں یعنی ساؤتھ ایفریقن جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے حالات کافی برے ہیں کیونکہ وہ ایک غلام قوم ہے اس لیے کیونکہ ساؤتھ ایفریقن پیپل جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں کسی کے پاس جوب نہیں ہے کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہے تو اس لیے وہ پھر وائٹ جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر حملہ کر کے وہاں سے چیزیں چڑھاتے ہیں اور اس طرح کی ورداتیں وغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے اس چھوٹے سے علاقے کو جہاں پہ سفید لوگ رہتے ہیں یعنی جو بریٹش پیپل ہیں وہ رہتے ہیں تو اس علاقے کو آرمی نے اور پولیس نے گھیر کے رکھا ہے اور اس کے علاوہ ذاتی طور پر لوگوں نے خود بھی اپنی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر دیواروں پر باڑے لگائیں ہیں اور اس کے علاوہ اپنے جو گیٹس ہیں ان کو لوگ سے لگائیں ہیں تاکہ کوئی چور وغیرہ ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکے دوستو اس سب کے باوجود بھی جو ہزبنڈ وائف ہیں وہ اکثر خبریں سنتے رہتے کہ آج اس گھر میں چوری ہو گئی آج اس گھر میں جو ہیں لوگ گھس کے انہوں نے ہاؤس میڈ کو کبر میں بند کر دیا اور چوری وغیرہ کیا سمان اور سارا سمان اٹھا کر لے گئے اور کبھی کبھار تو قتل کے واقعات بھی وہ سنتے رہتے ہیں تو اس لئے وہ کیوریوس ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کئی ایسا نہ ہو تو اس لئے وہ اپنے گھر کی پروٹیکشن کے لئے سیفٹی جو ہے گھر کی وہ بڑھاتے رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر کو سیفٹی کے حوالے سے اپگریڈ کرتے جاتے ہیں وہ اپنے گھر کی دیواریں بھی اونچی کر لیتے ہیں وہ الارم سسٹم بھی لگوا لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی گھسنے کی کوشش کرے تو الارم چل جائے اور ان کا جو گیٹ ہے وہ الیکٹرونک گیٹ ہوتا ہے تاکہ اندر آنے سے پہلے جو شخص ہے وہ اجازت مانگے تو پھر گیٹ کھول سکے تو اس طرح کی وہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ان کے گھر کی جو بلی ہے وہ اکثر دیوار پھلانگتی ہے تو وہاں پہ الارم سسٹم چل جاتا ہے تو یہ پروبلم سارے گھروں میں ہوتی ہے جو بھی انہوں نے پیٹس وغیرہ رکھی ہیں ان کی وجہ سے اکثر الارم جو ہے نا وہ چل جاتا ہے تو یہ اب نورمل سی بات ہو جاتی ہے اب دوستو کرسمس کے موقع پر آدمی کی جو ماں ہے وہ سب کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو یہ گفٹ دیتی ہے کہ اس کے گھر کی دیواریں انچی کروا دیتی ہے یعنی یہ گفٹ ہوتا ہے کرسمس کا کہ وہ اس گھر کی دیواریں انچی کروا دیتی ہے اپنے پیسوں سے اپنی دیواریں انچی کر کے وہاں پر فینس لگا دیتی ہیں خاردار تارے لگا دیتی ہیں تاکہ کوئی بھی دیوار نہ پھلانگ سکے اور بلی بھی وہ پھر دیوار پھلانگ نہ بند کر دیتی ہے اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے وہ ایک پریوں کی کہانیوں والی کتاب خرید دی ہے تاکہ اسے کہانی پڑھ کر سنا سکے اب وہ بڑی عورت ایک رات اپنے پوتے کو کہانی سناتی ہے ایک شہزادے کی کہ کس طرح شہزادہ شہزادی کو بچانے کے لیے محل میں گسا اور ساری جو ریکابٹیں ہیں جو ہیڈلز ہیں ان کو کروز کر کے گیا اور شہزادی کو اس نے بچایا اب بچہ جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو امیجن کرنے لگ جاتا ہے کہ وہ شہزادہ ہے اور وہ ساری جو ہیڈلز ہیں ان کو کروز کر لے گا تو وہ سیڑھی لگاتا ہے دیوار کے پاس اور وہاں پھر چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور ان خاردار تاروں میں وہ پھنس جاتا ہے اب ان خاردار تاروں میں پھنس جانے کی وجہ سے اس بچے کے ہاتھ اور گھٹنے لہو لہان ہو جاتے ہیں اور وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا زیادہ اور علجتہ چلا جاتا ہے اس کی چینکھو پکار سن کر گھر کے تمام لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جو مالی ہے وہ اس کا بچانے کی کوشش کرتے کرتے اپنے بھی ہاتھ زخمی کروالیتا ہے یعنی اس کو نکالتے وقت اپنے بھی ہاتھ جو ہیں اس کے زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ اس خون میں نہائے ہوئے بچے کو اٹھا کر اندر لے جاتے ہیں دوستو اس میں یہ نہیں بتایا کہ وہ بچہ مرتا ہے یا وہ بچ جاتا ہے یہ سٹوری یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے اس میں یہ دکھایا گیا کہ جو انسان حد سے زیادہ بڑھ کر کسی چیز کے بارے میں کونشیس ہوتا ہے اور ہر وقت اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور تیاری کرتا رہتا ہے تو وہ اکثر ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جیسے اس فیملی نے کیا جو ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ اپنے گھر کو اور زیادہ کس طرح سیکیور کرنا ہے تو ان چکروں میں وہ اپنے بیٹے کو زخمی کروا بیٹھتے ہیں اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو اس سٹوری کی رائٹر ہیں نیڈین گوڈیمر وہ جو کہہ رہی تھے کہ میں بچوں کی کہانی نہیں لکھوں گی دراصل انہوں نے بچوں کے لئے کہانی لکھ دی کیونکہ جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن نہیں سو پائیں تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہانی سنانا شروع کی سنانا شروع کی مطلب انہوں نے لکھ دی تو اس لئے انہوں نے وہ کام بھی کر دیا جو وہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی بھی سوال یا کوئی بھی سجیشن ہو تو آپ نیچے کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ